بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اردو سال اول میں ڈاکٹر ممتاز منگلوری صاحب کا مضمون پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پاکستان میں چھوٹی بڑی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں میں بولی جانے والی زبانوں کے علاوہ شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر کی زبانیں بھی شامل ہیں یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کے عوام کی امنگوں، عارضوں، جذبات، احساسات اور طریق تمدن و معاشرت کی آئینہ دار ہیں ان میں لوک اور تحریری عدب کا بیش بہا زخیرہ موجود ہے جو مجموعی طور پر اس تحذیب و ثقافت کے خد و خال کو نمائع کرتا ہے جسے ہم پاکستانی تحذیب و ثقافت کہتے ہیں یہ زبانیں مخصوص علاقوں کے تعلق سے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف سے ہی لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو ان میں بڑے گہری، تاریخی، تمدنی اور روحانی رشتے قائم ہیں ان زبانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نشو نمائع جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے دور اقتدار کی مرہون منت ہے ان کے زخیرہ الفاظ، رسم الخط، روزمرہ و محاورات، تلمیہات و ضرب الامثال اور روایات و حکایات سے یہ حقیقت نمائع ہوتی ہے کہ یہ زبانیں اسلامی تشخص رکھتی ہیں تشخص مطلب پہچان ان زبانوں کے شیر و عدب نے صوفیہ اکرام کے فیوز و برکات کے سائے میں پرورش پائی صوفیہ اکرام یعنی ولی اللہ اور یوں ان زبانوں نے اخوت و مساوات، اخوت بھائیچارہ، مساوات برابری، غیرت و حمیت حمیت بھی غیرت کے معنی میں آتی ہے اور بہمی مہر و محبت، مہر بھی محبت کے معنی میں آتا ہے کہ عالی انسانی اخدار کی پاسداری کا فریضہ انجام دیا ان کے ساتھ ساتھ اس میں ان مسلمان مجاہدوں کے ناروں کی گونج اور تلواروں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے جن کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہند میں اسلام کا نور پھیلا پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا عدب تمام پاکستانیوں کی مشترکہ میراس ہے میراس ہے مطلب ورسہ ہے مشترکہ مطلب قامن یوں تو پاکستان میں بولی جانے والی ہر زبان اہمیت کی حامل ہے لیکن اپنے دائرہ اثر کے اعتبار سے پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، سرائیکی اور کشمیری زبانیں یہاں کی بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہیں شمالی علاقوں اور چترال کی زبانیں بھی قابل قدر عدوی سرمایہ رکھتی ہیں پاکستانی زبانوں میں پشتو، پنجابی، سندھی اور بلوچی نہ صرف یہ کہ پاکستانی آبادی کے وسیح حصے کی زبانیں ہیں بلکہ ان کا قدیم و جدید عدب بھی میار و مقدار کے لحاظ سے خاصا وقی ہے سندھ کے شابداللطی بھٹائی اور سچل سرمست، پنجاب کے سلطان باہو، وارس شاہ اور بلے شاہ سرد یعنی کے پی کے خیبر پختونخاہ کے خوشال خان خٹک اور رحمان بابا بلوچستان کے جامدرک اور مستوکلی پاکستانی عدب کی وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے شاعرانہ کارناموں پر ہر پاکستانی کو بجا طور پر فخر ہے پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں بیشتر ایک ہی اصل کی مختلف شاخے ہیں ان کا تعلق زبانوں کے اس وسیع سلسلے سے ہے جو استعلاح میں ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں جغرافیائی صورتحال اور مرور وقت کے باعث ان میں تغیرات پیدا ہو گئے تغیرات ملکہ تبدیلیاں چینجز اور ظاہری حیت میں حیت کہتے ہیں شکل کو بناوٹ کو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی چلی گئیں مسلمانوں کے دور میں ان زبانوں کے زخیرہ الفاظ میں بے حد اضافہ ہوا اور اسلامی اثرات کے تحت ان کے بنیادی مزاج میں نومائیاں تبدیلیاں ظہور میں آئیں پاکستان کی یہ زبانیں باہم گہرے تاریخی رشتوں میں پیوست ہیں پیوستیں مطلب جڑی ہوئی ہیں انٹرلنکڈ ہیں ان کے ماضی کی طرح ان کا حال بھی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہوئے ہیں یعنی جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں ہم علاقائی طور پر سرحدی یعنی خیبر پختون خواہ کے ہوں یا پنجابی سندھی ہوں یا بلوچ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں یہ رشتہ ہمارے تمام نسلی علاقائی اور لسانی رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے برتری رکھتا ہے اس رشتے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم پاکستان کی سبی زبانوں کا احترام کریں انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں کوشہ ہوں ظاہر ہے کہ ہم یہ کوشش زبان ہی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری قومی زبان اردو ہے اردو ہی پاکستان کی باحث زبان ہے جو ہمارے کسی ایک علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی سبی کی زبان ہے پاکستان کے تمام علاقوں میں یقصہ سمجھی بولی پڑھی اور لکھی جاتی ہے اس کے علمی عدوی سرمائے میں پاکستان کے ہر علاقے کے واشندوں نے مقدور بھر اضافہ کیا ہے یعنی قابل قدر جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے اور عدیب موجود نہ ہوں اس زبان کی ہمہ گیری اور ہر دلازیزی کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کو دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی اس زمن میں ہمارے محققین نے بڑا قابل قدر کام کیا ہے محققین مطلب رسرچز وغیرہ تحقیق کرنے والے اس زمن میں مطلب اس بارے میں پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد خیبر پختونخواہ میں اردو اور برجستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد کتابیں اور طویل مضامین تحریر ہوئے جن سے اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں اس طرح مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط پر بھی خاصی تحقیق ہو چکی ہے اردو عدب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے عدب پر بھی گہرے اثرات ڈالے ان زبانوں کے جدید نصر اور نظم میں اردو عدب سے خاصا استفادہ کیا گیا ہے استفادہ کیا گیا ہے فائدہ اٹھایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ان زبانوں کا عدب اردو عدب کو بھی متاثر کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے عدب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے بلکہ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں ان زبانوں کے الفاظ کی آمیزش سے خوشگوار اضافہ بھی ہوا ہے آمیزش مطلب ملاوٹ اردو میں اب وہ لبو لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتا پاکستانی لبو لہجہ کہہ سکتے ہیں آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہے اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے یوں یہ زبان وحدت پاکستان کی زامن بھی قرار پائی ہے زامن مطلب گرینٹیئر موسیقی